موسیقی آرمی چیف جنرل آسم منیر کا دورہ متحدہ عرب امارات دوئے کے صدر شیخ محمد بن زاید سے ملاقات پاکستان اور یوئے کے درمیان دفاعی اور رسکری تعاون پر تبادہ خیال شیخ محمد بن زاید نے جنرل آسم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات دی مزیر آزم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے سفارتی ذرائع کے مطابق مزیر آزم جنیوہ سے واپسی پر متحدہ عرب امارات پہنچیں گے مزیر خارجہ پلاف بھوٹ و زرداری بھی حبرہ ہوں گے ملکی معاشی صورتحال کے تناظر میں مزیر آزم کا دورہ متحدہ عرب امارات انتہائی اہمیت کا حامل ہے شیرمن پی ٹی آئی امران خان، اسد عمر اور فواد چودری کا توہینِ الیکشن کمیشن کا معاملہ پی ٹی آئی راہنماؤں کی درخواستوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا تینوں راہنماؤں نے حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کی تھی چار اپنی کمیشن نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا کراچی کی سیاست میں ڈرامائی مور گورنر ہاؤس ان میں بڑی بیٹھک امکی ام کے سب دھڑے ایک پیج پر رابطہ کمیٹی اور پی ایس پی کی سی ای سی کا اجلاس ذرائق مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور تیاری کے ساتھ اترا جائے گا پی ایس پی اور فاروق سرطار کے امیدوار امکی ام کے حق میں دستبردار ہوں گے پی ایس پی اور فاروق سرطار کے امیدوار امکی ام کے امیدواروں کی مہم چلائیں گے سردی کے موسم میں پنجاب اسمبلی کا گرمہ گرم اجلاس آج پھر ہوگا گزرشتہ روز وزیراعہ پنجاب کی جانب سے اعتماد کا بوٹ نہ لینے پر اپوزیشن اراکین نے سپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج کیا حکومتی بینچز نے بھی نون لیگی قیادت اور رانہ سناؤلہ کے خلاف شدید نارے بازی کی شدید بدنظمی میں بھی پروونشل موٹر وحیکل ترمیمی بل پنجاب پینشن فرن ترمیمی بل ووڈ سیفٹی اتھارٹی بل سمیت متعدد بلز منظور کیے گئے پنجاب بھر میں دھن لیں سب کچھ دھنلا دیا حد نگاہ انتہائی کم موٹر وے کو مختلف مقامات سے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا ترجمان موٹر وے نے شہریوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے دوسری جانے موسم مزید زرد ہوگا بارش اور برک باری کا ایک اور سپیل آنے کو تیار ہے چین میں کوفٹ پابندیاں کم ہونے سے آرمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں برطانوی برینڈ خام تیل کی فی بیرل قیمت میں ایک آشاریہ دو سفر ڈالر کا اضافہ قیمت اناسی آشاریہ آٹھ سفر ڈالر ہو گئی امریکی خام تیل جب یو ٹی آئی کی فی بیرل قیمت ایک آشاریہ تین دو ڈالر اضافے کے بعد پچھتر آشاریہ نو ڈالر ہو گئی